بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو پرکٹیکل دکھانے جا رہا ہوں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے ایف آئی اے کی جوبز کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے فیڈرل انویسٹیکشن ایجنسی ایف آئی اے کے جانب سے دوہزر اکیس کی جوبز کی آنونسمنٹ کی گئی تھی جس میں گیارہ سو چالیس جوبز آ چکی ہیں فارم بھی آ چکا ہے آپ گھر بیٹھے فری میں آن لین اپلائی کر سکتے ہیں جن دوستے کے پاس تعلیم پریمری میٹرک ایف اے بی اے ماسٹر کوئی بھی ڈگری ہے تو ان جوبز کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں چودہ مختلف کٹیگری کے اندر جوبز آ چکی ہیں جس کی ڈیٹیل اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فوری نوکری ف او آر آئی این اے یو ک آر آئی لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے آپ کے سامنے ویب سیٹ ہے جو کہ فوری نوکری ڈوٹ کم آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ دوستو آپ دے سکتے ہیں ایک سو بیس سرکاری جوبز اویلیبل ہیں جو آپ کا ڈگری کے مطابق ہے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے نیچے سکلور کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ کو لکھا و نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اپنے سکرین کے اوپر یہاں پہ فیڈرل انویسٹیکیشن ایجنسی کی جوبز اویلیبل ہیں گیارہ سہ چالیس جوبز ہاو ٹو آن این اپلائی فار فیڈرل انویسٹیکیشن ایجنسی ایف آئی اے جوبز تیس مئی کو یہ جوب پوسٹ کی گئی ہے آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے مکمل تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گی انویسٹیکیشن ایجنسی کے جانب سے جوبز کا انویسمنٹ کی گئی ہے پرائیمری سے لے کر گیریجویشن تک تعلیم کی آپ کو ضرورت ہوگی اپلائی کرنے کی آخری تاریخ چودہ جون ہے ٹوٹل نوکروں کی تطاعت گیانو سو چالیس ہے سکیل کے مطابق آپ کو سیلری دی جائے گی چودہ مختلف کٹیگری کے اندر جوبز اویلیبل ہے سب سے پہلے نمبر پہ آسسٹین کے جوب اویلیبل ہے سترہ سامنے خالی ہیں بیچلر تعلیم ہونا ضروری ہے دوسرے نمبر پہ سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن کے جوب اویلیبل ہے اس میں پینسٹھ آسامنے خالی ہیں بیچلر پاس ہونا ضروری ہے دوسرے نمبر پہ سٹینو ٹپسٹ کے جوب اویلیبل ہے پنتالیس آسامنے خالی ہیں انٹر میڈیور پاس ہونا ضروری ہے چوتھے نمبر پہ یو ڈی سی کے جوب اویلیبل ہے چوبیس آسامنے خالی ہیں انٹر میڈیور پاس ہونا ضروری ہے پانچوے نمبر پہ LDC کے جوب اویلیبل ہے چونتیس اسامیہ خالی ہے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے چھتے نمبر پہ ASI کے جوب اویلیبل ہے دو سو گیارہ اسامیہ خالی ہے بیچلر پاس ہونا ضروری ہے ساتوے نمبر پہ کونسٹیبل کے جوب اویلیبل ہے پانچ سو چھنویں اسامیہ خالی ہے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد کونسٹیبل ڈریور کی اکتالیس اسامیہ خالی ہے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے نمبر نائن پہ سٹاف کارڈ ڈریور کے جوب آویلیبل ہے گیارہ سمیہ خالی ہیں پریمری پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد ڈسپیچ ریڈر کی چارہ سمیہ خالی ہیں پریمری پاس ہونا ضروری ہے گیارویں نمبر پہ نیپ کا اصد کی پچاسہ سمیہ خالی ہیں پریمری پاس ہونا ضروری ہے بارویں نمبر پہ کک کی تینہ سمیہ خالی ہیں پریمری پاس ہونا ضروری ہے تیرے میں نمبر پہ چوکیدار کی چودہ سامیہ خالی ہیں پر امری پاس ہونا ضروری ہے چودہ میں نمبر پہ سویپر کی پچیس سامیہ خالی ہیں پر امری پاس ہونا ضروری ہے اب آپ نے اولین اپلائی کیسے کرنا ہے گر بیٹھے نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر ہے اپلائی ناؤ یہاں پہ آپ کو لنک دیا ہوا ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ایف آئی اے کی اوفیشل ویب سیٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو دوستوں کو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سر یہاں پہ فارم ہی اوپن نہیں ہو رہا تو فارم بھئی تب آپ کے سامنے اوپن ہوگا جب آپ کا اس ویب سیٹ کو پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کرنے کیونکہ میرا اس ویب سیٹ کو پر اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو اس لیے میرے سامنے جو ہے یہاں پہ آپشن آ رہا ہے ای میل اور پاسورڈ اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنی ای میل لکھنی ہے اور یہاں پہ پاسورڈ لکھنا ہے آپ کے سامنے فارم آ جائے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو نیچے آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے register as a new user آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے اب آپ کے سامنے یہ فارم آ چکا ہے آپ نے اس کو پور کرنا ہے یہ ویب سیٹ کا فارم ہے ٹھیک ہے یہ رجسٹیشن کا فارم نہیں ہے جوپس کی یہ اس ویب سیٹ کا فارم ہے اس ویب سیٹ کو پر آپ نے پہلے آپ نے آپ کو ریجسٹری کرنا ہے آپ کا first name کیا ہے last name کیا ہے father کا نام کیا ہے آپ کا cns number کیا ہے دوبارہ سے آپ cns number اپنا لکھیں گے ای میل آپ کی کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ کا connect number کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد i am not reboot کو پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد i am not reboot کو پر آپ نے کلک کرنا ہے اور submit کو پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کا account کریوٹ ہو جائے گا پھر جب آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے اس ویب سیٹ کے اوپر جب آئم نے کے بعد تو آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا آپ ایزیلی گارے بیٹھیں آن لین اپلائی کر سکتے ہیں دوستو جو دوست بار بار سوالات کر رہے تھے ایک سار اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے سمجھ نہیں آرہی تو ان کو جو پروبلم آرہی تھی میں نے اس کا سلوشن آپ کو بتا دیا ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب